اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنی آج چودہ ستمبر دو ہزار اکیس رات کے بارہ بجھ چکے ہیں اور تاریخ بدل چکی ہے اور آپ اشرف صاحب زیادہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مجھے ایک بہت ہی نحیف قسم کی آواز میں ایک میسیج ملا کہ ڈاکٹر صاحب جانوروں کا کو کا ویٹ بڑھانے کے لیے ونڈا بتائیں فارمولا تو میں نے ان کو کہا کہ کون سے جانوروں کا آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ میرے پاس ہے یہ ان کا ریٹن آیا ہے کہ کراچی سے یہ بکرا ونڈا یعنی بکروں کا ویٹ بڑھانے کے لیے پوچھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہو ان سے تو میری جان میں نے آپ کا یہ پڑھا ہے بکرا ونڈا یعنی بکروں کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کا ویٹ بڑھانے کے لیے آپ کو فارمولا دیا جائے سمپل سا فارمولا دیتا ہوں جس میں رائز پالش اور شیرہ راب اور یوریا اور دوسری چیزیں میز گلوٹن وغیرہ نہیں ہوں گے سمپل سا فارمولا آپ کے لیے میری جان حاضر خدمت ہے پچاس کے جی کا بنا دیتا ہوں تجویز کر دیتا ہوں آپ جتنا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں دس کلو لے لیں مکعی یا جاؤ یا جائی ان تینوں میں سے مکعی ایزی لی مل جائے گی اگر جاؤ دیکھ لیں ان میں کمپریزن کر لیں جو سستہ ہو وہ لے لیں دس کلو مکعی کالے چنے لے لیں سولہ کلو اور چوکر گندوں میں لے لیں کوئی پندرہ کلو اور کھل بنولا لے لیں ساڑھے سات کلو کوشش کریں کھل بنولا بغیر چھلکے کے ملے اس کی افادیت اس میں پروٹین لیول زیادہ ہوتا ہے وہ اگر مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کھل بنولے کے علاوہ بس منرل مکشر یا ڈی سی پی پوڈر وہ آپ لے لیں سوہ کلو اور نمک خردنی نمک جو کھانے والا نمک ہے وہ بھلا بھلے آپ دو سو پچاس گرام وہ بھی ڈال یہ میری جان میں نے آپ کو پچاس کے جی کا ونڈا یہ فارمولا دے دیا ہے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں پورے کراچی کو سلام اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں سورہ خود کی اس آیت کے ترجمہ پر اور زمین پر ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی روزی اللہ ہی کے ذمہ ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں میں کی ملہ